بات دیش کی بیٹیوں کی سوال بیٹیوں کی ازادی کا اور یہ سوال اسی لیے کہ آخر ہر بار بیٹیوں پر ہی پابندی کیوں لگتی ہے یہ سوال اسی لیے کیونکہ بھوپال سے بیٹیوں پر پابندی کی خبر آئی ہے بھوپال کے نوتن کالیج نے یہ فرمان سنا ہے کہ ایک جنوری سے کالیج میں کوئی بھی لڑکی ہی جینز پہن کر نہیں آئے گی لڑکیوں کو یہاں ڈریس کورٹ میں ہی کالیج آنا ہوگا بیٹیاں دنیا جیت رہی ہیں بیٹیاں جہان میں دیش کا نام روشن کر رہی ہیں لیکن تب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کے پاووں میں بیڑیاں پہنا رہے ہیں پی ایم کہتے ہیں بیٹا بیٹی ایک سمان ہے بیٹیوں کو بھی بیٹوں کی طرح برابر حق اور موقعیں ملنے چاہیے لیکن دلی سے قریب 800 کل میٹر دور بھوپال میں جیسے بیٹیاں دوسرے درجے کی ناغریک ہیں مدھ پردیش کی رازدھانی بھوپال کی آبو حبا جیسے چند دن میں گاؤں دہاد جیسی ہو گئی ہے بھوپال کے مشہور نوتنگلز کالیج میں نئے سال میں بڑا بدلاؤں ہونے جا رہا ہے نئے سال میں اس کالیج میں جینز پہن کر آنے پر بیان ہوگا اتنا ہی نہیں کالیج منیجمنٹ نے ایک جنوری 2016 سے کالیج میں پڑھنے والی لڑکیوں کے لیے یونیفارم تائے کر دی ہے نئے سال سے کالیج کی چھاترائیں اپنی پسند کی ڈریس پہن کر پڑھنے نہیں آ سکتی ہیں ان کے لیے سلوار سوٹ اور جیکٹ کی یونیفارم تائے کر دی گئی ہے ڈیجیٹل انڈیا کے اس دور میں تالیبانی فیصلے کا ویرود کالیج کی چھاترائیں کر رہی ہیں یہ کوئیٹ نہیں ہے ہم لوگ سب لڑکیاں ہی پڑھتی ہیں اور آپ ابھی بھی ہمیں دیکھیں تو ہم میں سے کوئی بھی خراب کپڑوں میں نہیں آتے ہیں ہم لوگ نورمل کپڑوں میں آتے ہیں سوٹ میں آتے ہیں جینز میں آتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں اور جینز کوئی برا تو ہوتا نہیں ہے اگر آپ اب تو کنٹری موڈن ہو رہی ہے تو اتنا تو چلتا ہے کہ ہم لوگ جینز پہن سکتے ہیں یہ ہم سے اگر ہمیں یونی فرم دی جائے گی تو ایک طریقے سے ہماری فریڈم چیننا ہے کیونکہ ہمارا یہ لاست شہصہ نے شاید 3 یا 2 منتی آنا ہے تو پھر it's not good for me یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کے کالیج گلز ہی ہیں تو اس میں ساری گلز جو ہیں وہ اچھے نورمل ڈریس میں ہی آتی ہیں ایسا کوئی ہے نہیں کہ کوئی خراب کپڑوں میں آنا ہے جس کے ویسے یہ پرتیون لگایا جائے آپ سپورٹ نہیں کرتے ہیں بیٹیاں سوال پوچھ رہی ہیں آخر ساری بندش ہم ہی پر کیوں سوال یہ کہ اب کالیج صرف لڑکیوں کا ہے تو جینز پر بین کیوں سوال لڑکیوں کی آجادی سے جڑا ہے کالیج میں پڑھنے والی لڑکیاں گریجیوشن کر رہی ہیں ایسے میں کیا انہیں اپنی پسند کے کپڑے پہننے کی بھی چھوٹ نہیں ہوگی سوال اپنی جگہ ہے لیکن کالیج منیجمنٹ ان سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا کالیج کی پرنسپل کہتی ہے کہ یہ فیصلہ سربے کے بعد لیا گیا ہے اور اسے سکتی سے لاغو کیا جائے گا ہم نے پوری بچیوں کے ساتھ میں میٹنگ کی اور ان سے فیڈبیک لیا اور ریٹر میں انہوں نے اپنا فیڈبیک دیا اور میکزیموم گلز کی اس میں فیور میں ان کا آیا بھی مت آیا جس کو دیکھتی ہوں ہم نے ڈریس لاغو کی ہے جنوری سے ہم ڈریس لاغو کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم لوگوں نے سلوار, کرتا, جیکٹ جیکٹ میں کالیج کا مونو لگا ہوا ہے یہ ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کی ہے یونیفارم کو تو پہنا جرور ہی ہوگا کیونکہ کمپل سری یونیفارم ہوتی ہی سی لیے ادھروائز یونیفارم کا مطلب ہی نہیں رہ جائے گا تو نئے سال میں نوتن کالیج کی چھاتراؤں کو پرانے دور میں واپس جانا ہوگا لیکن سوال یہ کی آخر جینز بین کرنے سے کالیج میں کیا سدھار آئے گا سوال یہ کی کیا جینز بین کرنے سے شکچہ بہتر ہو جائے گی اور بڑا سوال یہ کی ہر بار بیٹیوں کے خلاف ہی ایسے فیصلے کیوں ہوتے ہیں سندیب بھرمکر انڈیا 24x7 بھوپال